بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج کی یہ جو ویڈیو ہماری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس ویڈیو میں بات ہوگی انٹو وارٹس کے بارے میں جی ہاں انٹو وارٹس کے بارے میں ایسے لوگ جن کو تنہائی پسند ہوتی ہے جن کو بہت زیادہ شورٹ شرابہ پسند نہیں ہوتا اور ان لوگ کو لگتا ہے کہ یہ ان کے اندر ایک برائی ہے دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایکسٹو وارٹس جو بہت زیادہ لوگوں میں ملتے جلتے ہیں ہر وقت فن کی تلاش میں رہتے ہیں ہر وقت کسی نہ کسی ایسی چیز میں رہتے ہیں کہ بس ان کے ساتھ لوگ جڑے رہیں یا ان کو بہت زیادہ باتیں کرنے کا موقع ملتا رہے لگن اس کے برعکس دوسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو انٹو وارٹ کہا جاتا ہے انٹو وارٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت کم بولتے ہیں جو بہت کم لوگوں سے ملتے ہیں اور بہت کم اپنی باتیں کسی کو بتاتے ہیں اس کے علاوہ بھی انٹروورٹس کی بہت زیادہ کالیٹیز ہوتی ہیں لیکن انٹروورٹ اپنی کالیٹیز کو لے کے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم دنیا میں جو مور دن سکسٹی سیونٹی پرسنٹ لوگ ہیں ہم ان جیسے کیوں نہیں ہیں ہم کیوں اس طرح کے ہیں اس ویڈیو کو آپ دیکھیں اور اس ویڈیو کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ کیا آپ کو انٹروورٹ ہونا چاہیے یا ایکسٹروورٹ ہونا چاہیے مطلب بہت زیادہ لوگوں میں جانا چاہیے یا ایک جگہ پہ رہ کے اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے سب سے اس ویڈیو میں جو بہت انٹروورٹس بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ میں نے اس میں دس کالیٹیز جو ہیں انٹروورٹس کی بتانے کی کوشش کی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کالیٹیز بہت زیادہ ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے انٹروورٹس میں لیکن دس میرے خیال سے کم ہیں لیٹر ہون بھی انشاءاللہ میں اس پر ویڈیو بناوں گا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ دنیاوی اعتبار پر بات کرتے ہیں تو انٹروورٹس آپ کو دنیا میں بہت زیادہ نام بناتے ہوئے نظر آئیں گے ایون دنیا کے جو امیر ترین بندے ہیں ان کی لسٹ میں بھی جو ٹاپ فائف کی لسٹ میں جو لوگ آتے ہیں وہ سارے کے سارے انٹروورٹ ہیں اگزیکلی ایلان مسک کی اگر آپ بات کریں وہ انٹروورٹ ہے بل گیٹس کی اگر آپ بات کریں وہ انٹروورٹ ہے ویرین بفٹ کی بات کریں وہ انٹروورٹ ہے اس کے علاوہ کسی بھی بندے کو جو بڑا جس نے نام بنایا ایون میرا میرا فیورٹ پرسن جونی ڈیپ جس کی میں پہلے بھی بات کر چکا مجھے اس کی پرسنلیٹی بہت زیادہ پسند ہے اسی طرح بارک زکربرگ اور نیلسن منڈیلا یہ سارے وہ لوگ ہیں جو دنیاوی اعتبار پر بہت زیادہ اپنا نام بنا چکے ہیں اور یہ سارے کے سارے انٹروورٹ ہیں انٹروورٹ ہونا اگر آپ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کریں تو اسلام میں بھی خموشی کا حکم دیا گیا ہے اسلام میں بھی کہا گیا ہے حکم ہے کہ آپ زیادہ تر خموشی میں رہیں زیادہ تر لوگوں میں نہیں رہیں زیادہ تر تنہائی میں رہیں اور جس بندے کی تنہائی پاک ہے صاف ہے وہ اسلام میں ایک الگی مقام رکھتا ہے اگر آپ انٹروورٹ کی قوالٹیز کی بات کرتے ہیں تو بہت سے قوالٹیز ہیں یقیناً میں نے دس بتانے کی کوشش کی ہے اور میں نے پرسنلی انٹروورٹ کو جتنی قوالٹیز میں نے ان میں ابزورف کی ہے اور میں بتا نہیں سکتا کہ ایک ویڈیو میں تو شاید مشکل ہو جائے اچھا انٹروورٹ کے اوپر میں پہلے قوالٹیز بتاؤں گا اور پھر میں اپنی پرسنلٹی کے بارے میں آپ کے بتاؤں گا کہ پہلے میں کیا تھو اور اب میں کیا ہوں سب سے بیس چیز سینسٹیو ان کی نیچر بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے اور سینسٹیو ہونے کی وجہ سے اکثر یہ لوگوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہ جو چیز ہے ہمارے اندر جو سینسٹیویٹی ہے یہ بہت زیادہ غلط ہے ہمیں سینسٹیو نہیں ہونا چاہئے تھا ہمیں یہ نہیں ہونا چاہئے تھا ہمیں وہ نہیں ہونا چاہئے تھا بہت آج اگر آپ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کے دل کو دیکھتے ہیں سخت دل کے ملیں گے اور وہ کسی کے ساتھ برا بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے ویسے وہ دیکھنے میں آپ کو کمزور نظر آئیں گے لیکن اندر سے ان کے دل بڑے مضبوط ہوں گے سخت ہو گئے ہوں گے اصل میں سخت ان کے دل جو ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے ہیں کہ انہوں نے دنیا سے محبت کر لیا نظر آتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں وہی شخص جائے گا جس کا دل چڑیا کی طرح نرم ہوگا تو یہاں انٹوورٹس کو پلس پوائنٹ یہ ملتا ہے کہ ان کا دل چڑیا کی طرح نرم ہوتا ہے اور یہ دوسروں سے یہ شکوا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ برا کیوں کرتے ہیں بھٹی یاد رکھیں کہ یہ کسی کے ساتھ برا نہیں کر سکتے دوسری ان کی جو سب سے بڑی کوالیٹی ہے جی ہاں میرے لنک میں بہت سے انٹوورٹس میرے دوست ہیں اور میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں میں جب بھی ڈپریشن میں جاتا ہوں یا مجھے لگتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ باتیں کرنے کی جو ہے وہ طلب ہو رہی ہے تو میں ہمیشہ اپنے انٹوورٹ دوست کا انتخاب کرتا ہوں اور میں اس سے ڈیر ساری باتیں کر دیتا ہوں ہمیں اکثر شکویں شکایتیں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سنتا نہیں ہے اگر آپ کے اردگرد کوئی انٹوورٹ ہے بہت کم بولتا ہے آپ ذرا ایک دفعہ اس سے بات کر کے دیکھیں تو صحیح اپنے دل کی ساری باتیں بتا دیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ آپ کو ایسے ایسے سلوشنز دیں گے جو سلوشنز آپ کو کبھی بھی کسی نے نہیں بتائے ہوں گے انٹوورٹس بہت زیادہ کام نیچر ہوتے ہیں ایسا نہیں ان کو غصہ نہیں آتا غصہ آتا ہے مگر بہت زیادہ غصے کو یہ ہنڈل کرنا جانتے ہیں یہ کام نیچر ہوتے ہیں ہماری تو ذرا ذرا بات پر لڑائی ہو جاتی ہے جگڑا ہو جاتا ہے تو لڑائی جگڑے کی بہت بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب دو لوگ ایک جیسی سیم نیچر کے ہوتے ہیں انٹوورٹس میں یہ ایک والیٹی ہوتی ہے کہ یہ کسی کی بری بات کو بھی اچھے مننگ کے ساتھ اسی کو ریپیرزنٹ کر دیتے ہیں تو یہ کام نیچر ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کمال کے ہوتے ہیں امیجنری ورڈز میں رہتے ہیں دن کو رات اور رات کو دن بنا کے یہ چر رہے ہوتے ہیں اور یہ جیب و غریب سے خیالات میں رہتے ہیں most of the time اپنی اس چیز کو یہ لے کے برا سمجھتے ہیں لیکن overthinking کرنا آپ کو بہت زیادہ creativity کی نشانی ہے اگر آپ نیکولا ٹیسلا کی بات کرے تو نیکولا ٹیسلا بھی جاتے جاتے جو تھے وہ اپنی پوری پوری inventions کے model اپنے design جو design ہوتے تھے وہ اپنے mind میں create کر لیتے تھے overthinking کر بار بار بری نہیں ہوتی بری صرف negative thinking ہوتی ہے ایسی thinking جس سے کسی کو یا خود کو نقصان پہنچے وہی چیز بری ہے اگر جو چیز آپ کو کر کے آپ کے لیے ایک inventions بنا رہی ہے آپ کے لیے like نئے راستے کھو رہی ہے تو وہ چیز کیسے بری ہوگی لوگ اکثر ان کو یہی کہتے ہیں کہ تم سوچوں میں ہو جائے رہتے ہو تم سوچوں میں یہ لوگ کہتے ہیں یہ لوگوں کی باتوں کو خود پہ بہت زیادہ لیتے ہیں کیونکہ یہ sensitive nature ہوتے ہیں اس کے بندے کو great بندہ سمجھتا ہوں جو تنہائی میں رہ کے خوش رہتا ہے اور یہ لوگ تنہائی میں رہ کے خوش رہتے ہیں مجھے یہ چیز سب سے پسند ہے even تو پہلے میں extrovert تھا جب میں extrovert تھا میں گھر میں بیٹھتا تھا مجھے بڑی تنگی ہوتی تھی بڑی تکلیف ہوتی تھی جو بھی بندہ extrovert ہوتا ہے وہ تنہائی سے بھاگتا ہے اور یہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ یہ تنہائی میں بیٹھ کے بھی مزے سے اپنی life کو enjoy کر لیتے ہیں مزے سے رہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں productive کام کر لیتے ہیں جو کہ normally عام بندہ نہیں کر پاتا مفتد ریسرچز میں دیکھا گیا جس کے بہت زیادہ دوست ہوتے ہیں بہت سی gathering ہوتی ہے وہ بندہ less creative ہوتا ہے وہ بندہ less deep thinker ہوتا ہے تو یہ لوگ تنہائی میں بیٹھ کے اپنی بہت سی چیزوں میں خود میں دیکھتے ہیں دوسروں میں دیکھتے ہیں اور بڑی چیزوں کو نوٹس کرتے ہیں ایسی وہ چیزیں جو کوئی اور نوٹس نہیں کرتا اس کے علاوہ میں نے ایک عجیب سی چیز دیکھی ہے یار کہ لوگ بری سے بری بات کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں تو سچ بولنے کا دیوں مجھ سے جھوٹ بات برداشت نہیں ہوتی مجھ سے کوئی بات اندر نہیں رکھی جاتی در حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ بہت زیادہ باتونی ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی بھی بات ان کے پیٹ میں نہیں رہتی اور یہ بغیر تصدیق کے کوئی بھی بات کر دیتے ہیں لیکن انٹروورٹ یہاں بھی پلاس پوائنٹ لے جاتے ہیں انٹروورٹس کوئی بھی بات بغیر سوچے سمجھے نہیں کرتے وہ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جیسے وہ میننگ چینج کر دیتے ہیں وہ ویسے ہی کسی بھی نیگٹیو بات سے پوزیٹیو بات نکالنے کا ان لوگوں کو ہونے راتا ہے اور اکثر جو بچارے انٹروورٹس ہوتے ہیں ان کو کمپلین کی جاتی ہے تم سوشلائز نہیں ہو تم لوگوں سے نہیں ملتے تم لوگوں میں نہیں جاتے تم یہ نہیں کرتے تم وہ نہیں کرتے اس بات کو بھی لے کے وہ اپنے آپ کو رگریکٹ میں ڈال دیتے ہیں میں کیوں ایسا ہوں میں کیوں ایسا نہیں کر پاتا بٹ کیپ ان مائنڈ بہت زیادہ لوگوں میں جانے سے ہر وقت لوگوں میں بیٹھنے سے ملنے سے آپ کے پاس خود کے لیے ٹائم نہیں ہوتا آپ کے پاس اپنے آئیڈیاز پر کرنے کے لیے کام نہیں ہوتا آپ کے پاس اپنے بزنس کو دینے کے لیے وقت نہیں ہوتا اپنے آئیڈیاز کو دینے کے لیے وقت نہیں ہوتا خود کی ذات کے لیے وقت نہیں ہوتا تو کیا وعدہ ہر وقت لوگوں میں رہنے کا جہاں آپ کو لگے سوشلائز ہونا ہے وہاں آپ کو سوشلائز ہونا ہے جہاں نہیں وہاں نہیں اپنے آپ میں نہیں کی عادت بھی ڈالیں ایک گلتی یہ بچائرے بھی کر دیتے ہیں تھوڑے سنسٹیو ہوتے ہیں کسی کو نام بھی نہیں بول پاتے بہت سے کالیٹیز ہیں دس کا ہے دس بتاؤں گا اور اس کے علاوہ خاموش طبیعت یہ لوگ خاموش طبیعت زیادہ ہوتے ہیں مطلب بہت کم بولتے ہیں کیونکہ ان کے اندر اپنی ایک فائٹ چل رہی ہوتی ہے اپنی ایک سوچ اپروچ چل رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے لوگ ان کو اکثر کہتے ہیں یار تم بور نہیں ہوتے ہر وقت خاموش رہتے ہو یار کتنا کم بولتے ہو یار یہ اس بات کو نیگیٹیو ملتے ہیں بٹ اس کے پروسپیکٹیو پہ اگر آپ دوسری طرف آ کر دیکھیں تو آپ ان لوگوں سے کیوں نہیں شکوا کرتے جو ہر وقت بولتے رہتے ہیں آپ ان لوگوں سے کیوں نہیں کہتے کہ یار تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو تم کیوں ہر وقت بولتے رہتے ہو تو یہ بات بھی یہاں یہ ایکسٹروورٹ اس چیز کو بھی نیگیٹیو میں لے کے خود کے اوپر بلیم کر دیتا ہے خود سے شکوئی کرنے لگ پڑتے ہیں کہ میں کیوں نہیں بول رہا بٹ اگین بہت زیادہ بولنا جس ایک نقصان ہے کم بولیں اتنا بولیں جتنا بولنا چاہیے جتنا بولنا چاہیے ایکسٹروورٹ بنے انٹروورٹ بنے کیا بنے ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو بتایا جائے گا اگر آپ ابھی تک اس ویڈیو پہ ہیں اور آپ کو ویڈیو انٹرسٹنگ لگ رہی ہے اچھی لگ رہی ہے تو اسے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوسرے تنکر جی ہاں انٹروورٹ جو ہوتے ہیں وہ کمال کے دیپ تنکر ہوتے ہیں یار ان کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے اگر آپ کا کوئی انٹروورٹ دوست ہے نا آپ لائف میں بڑی سے بڑی پرابلم اس کے ساتھ شیئر کر کے دیکھو یوں منٹوں میں آپ کو اس کا ریزلٹ مل جائے گا یوں منٹوں میں وہ راستہ مل جائے گا جو راستہ آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہوگا اور یہ جب چلتے ہیں نا تو یہ اردگرد کے انوائرمنٹ کو نوٹس کرتے ہیں بہت سی چیزیں جو ایکسٹروورٹ نہیں کر پاتے ہیں یہ نوٹس کرتے ہیں ایکسٹروورٹ چیزوں کے بارے میں سوچے ہوتے ہیں میٹیریلز کے بارے میں سوچے ہوتے ہیں یہ ان میٹیریلز کے پروسس کے بارے میں سوچے ہوتے ہیں تو یہ دیپ تنکر ہوتے ہیں اور یہ چیز ان کی بہت زیادہ پلس میں کاؤنٹ ہوتی ہے اگین بہت زیادہ سوچنے کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ سوچوں میں رہنے کی وجہ سے لوگ ان کو جو ہے وہ سم ٹائم نیگیٹیو کمنٹس پاس کر دیتے ہیں اور یہ انہی نیگیٹیو کمنٹس میں علج کے خود کے اندر نیگیٹیویٹی تلاشتے رہتے ہیں اس کے علاوہ پیور سول یار ان کا دل بہت خاص ہوتا ہے ان کا دل ایسا ہوتا ہے کہ یہ کسی کے ساتھ برا نہیں کر سکتے خود کے ساتھ اکثر کر جاتے ہیں بٹ یہ بھی غلط چیز ہے ان کی اچھائیوں میں بہت ان کی اچھائیوں میں بہت سی اچھائی ہیں لیکن یہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتے لوگوں کو جہاں انکار کرنا چاہیے وہاں نہیں بھی ان سے انکار نہیں ہوتا اور اگر ان کے پاس کوئی چیز نہیں بھی ہے یہ جو رضا سے پکڑ کے کہیں نہ کہیں سے کر کے آرینج کر دیتے ہیں بہت سو در ٹائم انٹرو ورڈز کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے اب اتنے زیادہ فائدے انٹرو ورڈز ہونے کے اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں جو آپ کو انٹرنیٹ پر بہ آسانی مل جائیں گے question یہ بنتا ہے کہ انٹرو ورڈ بنے تو فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں extrovert بنے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں کیا بنے exactly انٹرو ایکسٹرو ورڈ بنے مطلب یہ ایک تھرڈ ٹائم ہو جائے گی کہ جس میں آپ نے کہیں انٹرو ورڈ بننا ہے اور کہیں آپ نے ایکسٹرو ورڈ بننا ہے life میں میں بہت زیادہ ایکسٹرو ورڈ تھا بہت زیادہ اور جیسے ہی میں بزنس میں آیا میں ٹوٹلی انٹرو ورڈ ہو گیا مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ میں کتنی زیادہ pain سے سفر کیا اور کتنا زیادہ میں نے life میں ایک ٹائف ٹائم گزارا then مجھے بہت دیر بعد realize ہوا کہ صرف انٹرو ورڈ ہونا بھی آپ کے لئے اچھا نہیں ہوتا اور صرف ایکسٹرو ورڈ بھی ہونا آپ کے لئے اچھا نہیں ہوتا جہاں آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ملنا ہے ضرور ملیں اور ایک وقت آتا ہے جب آپ کی productivity لسٹ ہو ایک جگہ پہ آکے رک جاتی ہے وہاں آپ کے لوگوں کی help کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں آپ کو extrovert بننا پڑے گا کچھ مقام پہ آپ کو extrovert بننا پڑے گا کچھ مقام پہ آپ کو introvert بننا پڑے گا آپ کو تب ہی ایک balance life آپ کی جو ہے وہ گزرے گی تو life کو balance کرنے کے لئے دونوں کا equal میں رکھنا ضروری ہے اور اگر آپ کہیں مجھ سے تو میں اس کے آپ کو ratio دوں تو وہ ratio یہ ہی ہوگی 70% introvert ہو جائیں 30% extrovert ہو جائیں آپ زندگی میں اتنے کامیاب ہو جائیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ extrovert materialistic زیادہ ہوتے ہیں introvert pure soul زیادہ ہوتے ہیں sorry to say اگر کوئی extrovert ہے اس کو یہ بات بری لگے تو I'm sorry سارے نہیں ہوتے کچھ ہوتے ہیں تو extrovert اور introvert دونوں نے مل کے چلنا ہے دونوں نے life کو balance کر کے چلنا ہے I hope so کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں اپنا بہت زیادہ خیارہ کی گا مجھے دباؤں بھی یاد رکھی کہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ